موسیقی نمسکار سمانچار اکانس کے خاص کارکرم چرچہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ہمانچیو سون کر لکھناؤں میں ڈیفنس ایکس پرو چل رہا ہے جس کے ذریعے پردیش میں وکاس کی ایک نئی عبارت لکھے جانے کے پریاز کیے جا رہے ہیں دیش کے رکشہ منتری رادنا سنگھ نے آج کہا کہ دیش کو پانچ ہزار ارب ڈالر کی ارتھویوستہ بنانے میں اتر پردیش کا اہم یوگدان ہوگا انہوں نے وشواس وقت کیا کہ ورس دوزار تئیس تک بھارت دنیا کی تین سب سے بڑی ارتھویوستہوں میں شامیر ہوگا ڈیفنس ایکس پرو کا آج دوسرا دن ہے جس میں افریقین ڈیفنس منسٹر کانکلیو کا آئیوزن ہوا ہے جس میں افریقی دیشوں کے رکشہ منتریوں کے ساتھ مل کر بھوش میں ایک دوسرے کے ساتھ ویاپارک سمبھاونہوں پر ویچار بیقت کیے گئے اس کے علاوہ رکشہ منتری نے نیویشکوں کو اتر پردیش میں نیویش کا نیوطہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پردیش میں وائیو ریل اور سڑک کنیکٹیوٹی کو لے کر اب کوئی سنکٹ نہیں رہ گیا ہے پردیش میں سنگل وینڈو سسٹم کی پڑھائی لاغو ہے انہوں نے یہاں یہ بھی کہا کہ نیویشکوں کو اگر نیویش میں کہیں کوئی سمسیہ ہوتی ہے تو یہاں کے نیتیوں سے سیدھے مل کر اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں آج کریں گے اسی پر بھی ستار سے چرچہ اپنے مہمان کے ساتھ سب سے پہلے میں ان کا پرچہ ہے آپ سے کرانا چاہوں گا ہمارے ساتھ میں رہیں گے ورشت پترکار ویجی اپاد دھیا جی سر کارکرم میں آپ کا بہت سواگت ہے سر سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو صبح آج دیفنس منسٹر کے ساتھ جو افریقین دیفنس منسٹر کانکلیو کا آئیوجن ہوا اس میں ایک بات نکل کر کے آئی کہ خاص اور بھارت کر وہ جان افریقین دیشوں کی اور ہے اکھر کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کس طرح سے سمجھا جائے دیکھیں انڈیا کی جو ڈیفنس انڈسٹی ہے مرزنگ سٹیج میں ہے اور دھیر سارے انہوں نے انٹرنیشنل جو بڑی کمپنیاں ہیں پہلے سے جن کا نام ہے برانڈنگ ہے جن کی ان کمپنیوں کے ساتھ بھارتی کمپنیوں کا سمجھوتا ہوا ہے اور دیش میں میک ان انڈیا کے تحت وہ یہاں پہ اپنے اتپاد بنا رہے ہیں بوئنگ کا بھی ہے لاخیڈ مارٹن کا ٹاٹا کے ساتھ ہے بوئنگ کا بھی ایک کمپنی کے ساتھ ہے تو یہاں ایک امرجنگ مارکٹ ہے اور دیش کی بھی قریب ایک ہزار سے زیادہ تو یہاں پہ ڈیفنس ایکسپو میں کمپنیاں آئی ہیں اس میں قریب آٹھ سو پچیس تیس بھارتی کمپنیاں ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں دیفنس میں ان کے لیے ایک پوٹینسیل مارکٹ ہے افریقا افریقان کنٹری بھی ڈبلپنگ کنٹری ہیں بکاس سیل دیس ہیں وہ اور ان کی پرس پر جو رکشہ جرورتیں ہیں ان کو سستے اور اچھے ہتھیار چاہیے ان کو ٹیڈیشنل ہتھیار بھی چاہیے اور جس کے لیے بھارتی جو منوفیکچرر ہیں وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ افریقا ان کے جو اتپاد ہے ان کو خریدنے کے لیے ایک اچھی باجار ہے تو اس لحاظ سے افریقا بہت مہتپون ہے دوسرا افریقا میں چونکہ ابھی بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں بکسٹ نہیں ہیں بکاس سیل ہے پیسے کی کمی ہے تو بہت مہنگے ہتھیار وہ نہیں کھری سکتے ہیں بھارتی ہتھیاروں کی خوبی یہ ہے کہ یہ سستے بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں جو ان کی ضرورت کے لیے بلکل انکول ہے اس لیے یہ بہت ہی مہتپون ہے اور اس میں بھارتیہ جو رکشہ سنسانوں نے کام کیا ہے خاص طور پر دیفنس ایکسپو کے بہانے جو دیفنس منسٹرز افریقا کنٹری کے اور بھارتیہ دیفنس منسٹر کے ساتھ جو باتچیت ہوئی ہے مجھے لگتا ہے اس کے بہت دورگامی اثر ہوں گے اور بھارتیہ جو رکشہ اتدوگ ہے اس پر بہت سکاراتمک پروہ پڑے گا ایک بات اور ساپ طور پر سے نظر آئی رکشہ منتری نے خاص طور پر یو پی کو لے کر کے بعد زیادہ ایمفیسائز کیا ہے کیا کچھ لگتا ہے یو پی میں اتنا زیادہ پوٹنچیل ہے کہ جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں دیکھیں بھارت سرکار نے ایک سال پہلے دیس میں دو ڈیفنس کاریڈور بنانے کا فیصلہ کیا تھا ایک دچھن بھارت کے تمیلناڈو میں اور ایک ناردن علاقے میں اتر پردیس میں جو اپنے علیگڑھ آگرہ سے لے کر جھانسی اور کانپور تک آتا ہے تو اس ڈیفنس کاریڈور میں لینڈ ایبلیبل ہے وارٹر ایبلیبل ہے اور ایلیکٹرک ایبلیبل ہے اس کے ساتھ یہاں پہ انفراسٹرکچر گورنمنٹ ڈیبلپ کر رہی ہے لیکن آپ دیکھیں یہ یہاں پہ لیورر خوب اپلپد ہیں یہاں پہ کشل شرمک بھی ہیں اور یوگ انجینئر بھی ہیں تو یہ پورا علاقہ ایک نیا حب بن سکتا ہے منوفیکچرنگ انڈسٹری کا خاص طور پر ڈیفنس منوفیکچرنگ انڈسٹری کا اور آپ یاد کریں کہ کانپور کا ناتا بہت لمبے سمیسے ڈیفنس انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے دیس کی جو پہلی ہووید جر تو بن رہی ہے دھنوس وہ بھی کانپور میں اس کے زیادہ تر پارٹس بن رہے ہیں اور اس کے پہلے آڈنیس فیکٹری کانپور میں بہت آجادی کے بعد بن گئی تھی حالانکہ وہ اسمال آرمز بناتے تھے اور سینہ کے لئے انساس رائیفل ہوگیرہ بھی انہوں نے شروع بنائے حالانکہ اب تو روس کے ساتھ کلاسین کو رائیفل بھارت میں بننے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے جو نئی دور کی اور زیادہ ایڈوانس ورجن ہے رائیفلز کو لے کر تو کانپور کا پرانا ناتا ہے اور اس پورے علاقے میں پوٹینسیل ہے جس کے کارن یہ امید کی جا رہی ہے کہ کچھ سمجھوتے بھی ہو رہے ہیں قریب 20,000 کرون کے یم او یو ہونے والے ہیں جن پہ کام چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیس میں اگر انویسمنٹ ٹھیک تھاک طریقے سے آتا ہے تو نشی طور پر یہ ڈیفنس کے لیے ایک نیا منفیکچرنگ سیکٹر یہاں پہ اُبھرے گا اور اس کا اتر پردیس کو بہت لاب ہوگا ایک بات اور میں جانا چاہوں گا خاص طور پر مکمنتری یوگی یوگی آجیت نرات جی نے بھی آج کچھ کہا ہے کہ جو بندیل کھنڈ کا ہے ایریا اس میں جو لگ بگ سینتیس ہزار کروڑ روپے کے نویش ہونے کی سمبابنا ہے کیا دیکھتے ہیں اس کو کچھ ستر دیکھتے ہیں جبکہ اورال بات کی رہی جاری ہے کہ پچاس جار کروڑ میں کیول بندیل کھنڈ کو ہی سنتیس ہزار کروڑ پھر مل رہے ہیں کیا کچھ بندیل کھنڈ کو لے کر کے ہے دیکھیں سرکار کا ایک تو فوکس ہے دوسرا یوپی گورنمنٹ نے ڈھیڑ ساری سوویدھائیں دی ہیں جو نئے نیویشک ہیں ان کو آکرسیت کرنے کے لیے سٹیم ڈیوٹی میں ہنڈرڈ پرسن سبسیڈی ہے اس کے علامہ کچھ اور سبسیڈیاں سرکار نے الگ الگ انڈسٹری کے لیے انہوں نے پروائیڈ کر رکھی ہیں تو جب آپ اچھا انفرسٹرکچر دیں گے اچھی سوویدھائیں دیں گے اور جو منوفیکچرر ہیں ان کو سہولیت جادہ دیں گے نشی طور سویٹنر چاہیے کہیں بھی کوئی انڈسٹری ڈبلپ ہوتی ہے اگر تو ان کو کچھ چیزوں پر اپنی سیکیورٹی چاہیے اور کچھ چیزوں پر ان کو سوویدھائیں چاہیے تو سوویدھا اور سرکشا اور ساتھ میں اچھا انفرسٹرکچر اگر رہتا ہے تو انڈسٹریلسٹ وہاں پہ آنا پسند کرتا ہے اور یوگی آدیت نات جی کا جو ٹارگٹ ہے کہ پچاس جار کرون یا سہتیس جار کرون انویسٹ ہو وہاں تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ نشی طور پر اس کی طرف مجبوط قدم بڑھیں گے اور یہ چونکہ ایشیا کا اب تک کا سب سے بڑا ڈیفنس ایکسپو ہے اور پوری دنیا کی انڈسٹری وہاں پہ ہے اور جو ہمارے اب آپ دیکھیں دنیا کے جو بڑے دیس ہیں دو بڑے دیس ہیں وہ اس سمیں ڈیفنس انڈسٹری میں بھارت میں پوٹینسیل دیکھ رہے ہیں اور ان کی بڑی کمپنیاں چاہے بوئنگ ہو یا روس کی دوسری بڑی کمپنیاں ہوں جو منفیکچر کرتی ہیں وہ بھی بھارت کے کمپنیوں کے ساتھ ساجہ اپکرم بنا رہی ہیں اور یہاں پہ اپنے اتپاد لا رہی ہیں دنیا کی جو بڑے دیس ہیں وہ بھارت کے ساتھ تالمیل کر رہے ہیں اور بھارت افریقہ کی مارکٹ کی طرف دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بدلاؤ آ رہا ہے پورے جو آدھونک رکشہ تنتر ہے اور جو نئے طریقے کی وارفیئر کی طرف جس کی سمبھاؤنا بیکت کی جاتی ہے اور جو دیفنس ایکسپو میں ایک تھیم بھی ہے کہ ڈیسٹل وارفیئر کے لیے ہم کتنے تیار ہیں تو اس طرف بھی بھارت کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور ڈیفنس کاریڈور چونکہ اپنے بندیلخنڈ میں ہے بندیلخنڈ تو بیروں کی دھرتی ہے وہاں بیروں کا اتحاس رہا ہے تو جب وہاں ہتھیار بنیں گے تو وہاں کے لوگوں کو کام ملے گا اور اچھی سویدھائیں وہاں سرکار دے رہی ہے تو سنتیس ہزار کرون روپے کا لقش پراب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے سرکار مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کا ایکسپو چلی رہا ہے اس میں اسی کے درمیان نشطی طور پر کچھ اور کمپنیاں اس میں انویس کرنے کا کیروچ لیں گے ایک یہ دیکھیں گے جیسے میں نے اپنے سروع میں انٹرو میں ہی کہا کہ رکشہ منتری نے یہ بات کہی کہ کسی بھی نیویشک کو کسی بھی طرح کوئی دکھا تو وہ سیدھے نیترس سے ملاقات کر سکتا ہے تو یہ درس آتا ہے کہ سرکار اب سیدھے سیدھے اس سے کنیکٹ ہونے کی اس منشا میں ہے جو کام کو آگے بڑھات کر گئے رکشہ منتری بہت ہی بیوہاری طریقے سے سوچتے ہیں ان کو چکی پتا ہے کہ ہمارے یہاں ہماری جو بیوروکریسی ہے اس میں کچھ دکھتیں آ جاتی ہیں کلیرینس سمیہ سے نہیں ملتے جیسے آپ کو اگر انوارمنٹ کا کلیرینس چاہیے فائر کا کلیرینس چاہیے تو یا پھر کوئی لوکل پرابلم کئی بار آ جاتی ہے تو حالانکہ یو پی گورنمنٹ نے نیویس مطر اور اوڈوگ بندھو کے دوارا اور اس انویسمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے آن لائن کر دیا ہے کہ فائر انو سی آپ کو آن لائن مل جائے گی انوارمنٹ کلیرینس آپ کو آن لائن مل جائے گی اور جہاں ضرورت ہوگی سرکار بھی اس میں مدد کرے گی تو ان ساری باتوں کو ہمارے رکشہ منتری راجناہ سنگھ سمجھتے ہیں اور شاید اس کے علامہ بھی لوگوں کو اگر کوئی دکت ہے کسی انویسٹر کو تو انہوں نے اسی لئے یہ بات کہی ایک منشاہ اور نیت کو بیکت کرتا ہے کہ سرکار واسطوں میں بہت گمبیر ہے کہ نیویس اترپردیس کے ڈیفنس کاریڈور میں آئے تو یہ لگتا ہے یہ صاف طور پر لگتا ہے کہ اترپردیس انکول پریشتیوں کی طرح بڑھ رہا ہے جہاں پہ اس طرح کے انویسمنٹ آسانی سے ہو سکے چاہے ہم ایکسپرس ویس کی بات کریں چاہے ہم دوسری صغداؤں کی بات کریں آپ نے مکمتری نے خود کہا ہے کہ اترپردیس اب بدل رہا ہے یہ درشاتہ ہے کہ ہاں اب جو ضرورتیں جو مول بھوچ ضرورتیں نیویش کو لے کر وہ اترپردیس میں اب ہو رہی ہے خاص کار ہم ایکسپرس ویس کی بات کریں دیکھیں آپ نے ایک ایسا مدہ اس میں اٹھا دیا ہے کہ اترپردیس بدل رہا ہے دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے اترپردیس میں شاید کچھ سال پہلے سڑکوں پہ دھرنے پردسن ہوتے تھے کہ بجلی آ جائے لیکن آج بجلی اپلبد ہے کسی بھی ادھوگ چھوٹا سا چھوٹا بھی ادھوگ ہوگا اس کے پنپنے کے لیے پہلی شرط ہے بجلی اگر کوئی چھوٹی سی دکان بھی کھولتا ہے تو اسے اگر بجلی نہیں ملے گی تو وہ دکان اس کی چلنا سمبھو نہیں ہے اس کے لیے اسے جنریٹر کا پاور بیک اپ رکھنا پڑے گا جو بہت مہنگا ہوتا ہے تو جو بنیادی شرط ہے وہ ہے بجلی اور آج اترپردیس میں بجلی اتنی پریابت ہے کہ مانگ سے زیادہ بجلی اترپردیس کے پاس ہے تو جب آپ بجلی کی اپلوزتہ سنشت کر پاتے ہیں تو آپ نشتی طور پہ اترپردیس کو بھی آکرسیت کر پاتے ہیں دوسری چیزیں ہیں سڑک سمپرک اترپردیس میں ایکسپریس بیز بننے کا ایک چلنج شروع ہوا ہے اور دھیر سارے ایکسپریس بیز ابھی بن کے حالانکہ گرانٹ ٹرک روڈ ہمارے اترپردیس سے بہت لمبے عرصے سے گجرتا ہے لیکن اور بھی دھیر ساری چونکہ اترپردیس بہت بڑا ہے اور ہماری آبادی بہت زیادہ ہے دنیا کے چھٹے دیس کے طور پہ ہماری آبادی ہے اتنی بڑی آبادی کے لیے ہمارے جو انفرسٹرکچر ہیں ان کو اور طاقت دی جا رہی اور انویسمنٹ کر کے اس کو اور زیادہ مجبوط کیا جا رہا ہے تو سڑک بجلی پانی صرف آم آدمی کی ضرورت نہیں ہے سڑک بجلی پانی وہ ادھوک کی بھی ضرورت ہے کسی بھی ادھوک کے پنپنے پھلنے پھولنے اور آگے بڑھنے کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ جب ہم انفرسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بجلی سڑک پانی سب سے پہلے آتا ہے اس کے بعد باقی چیزیں باقی چیزیں ہے کہ نہیں آپ دیکھیں ائرپورٹ پہ اوپی میں کام ہو رہا ہے اور جہاں چھوٹے جو شہر ہیں یا جہاں پہ ابھی جیادہ پوٹینسیل نہیں ہے یاتریوں کے لیے وہاں پہ اڑانیو جنہ کے تحر چھوٹے بیمان اڑانے کی تیاری ہے تاکہ جو لوگ اگر کام کریں تو ان کو سہولیت تو ملتا رہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دور ہے اتر بردیس کا یعنی دوہزار اگیارہ کے بات سے ایک نئی جو نئی سوچ آئی ہے اس راج میں اس کا بڑا فرق پڑا ہے اور اس کو یوگی آدیتنات کے نیتوت میں اس پنکھ لگ گئے ہیں کہ اتر بردیس کی جو انفرارسٹرکچر ہے اس کو کتنا زیادہ بہتر ڈھنگ سے مجبوط کیا جائے تو ایک پنکھ لگ گئے ہیں کہ اتر بردیس بکاس کرے اب اس بکاس کرنے والے اتر بردیس میں جب انڈسٹری آئے گی تو انڈسٹری ان ساری چیزوں کو دیکھے گی اور دنیا کی بکسید دیس سے اگر کوئی انڈسٹری کسی بکاسیل دیس میں آتی ہے یا نئے ڈیبلپنگ کنٹری میں آتی ہے تو اپنے دیس جیسی سوویدھائیں یہاں بھی چاہتی ہیں تو اگر آپ بجلی ہی نہیں دے پائیں گے تو اب بجلی بھرپور ہے بجلی کا اپیوک کرنے والے کم ہے ہمارا جو انڈسٹریل کنجمسن بجلی کا بہت کم ہے تو جو ہماری انڈسٹری آئے گی انڈسٹری کو بجلی چاہیے بجلی کو انڈسٹری چاہیے پانی ہمارے پاس سدھ ہے ندیوں میں ہمارے جتنا سدھ پانی ہے اتنا شاید دنیا کے کسی اور راج میں اس طرح سے نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں ہم کو اسے منز کرنا ہے اب منز کرنے کی پربیرتی بھی ہے ہمارے یہاں پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جنتہ سوستی تھی کو دوگ لگے گا ہماری جمین چلی جائے گی تو ہمیں نقصان ہوگا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جنرلیسٹ کناتے میں نے دیکھا ہے کہ اب لوگ خودی آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے جمین آپ ادھگیرد کر لیجئے لے لیجئے سرکار کو آفر کرتے ہیں کہ ہماری جمین لے لیجئے کیوں ان کو لگتا ہے کہ جمین سے ایک اچھا محافظہ ملے گا اور ہم ایک نئے دور کے جیون میں پرویس کریں گے اور اپنے کو اور زیادہ خوشحال کر سکیں گے تو جمین پر کاسٹکاری کر کے کسان بھی خوشحال ہو سکتا ہے اور جمین دے کے جو جمین دینے والا بیکتی ہے ایک انڈسٹی لگنے کے بعد اس کی جو ساتھ میں اور چیزوں کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر آپ دیکھئے میں اس کو ایسے بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا پیٹرول پم لگتا ہے تو کمسکم پچاس آدمی کو روزگار مل جاتا ہے اب ایک ادھوگ اگر کہیں لگے گا تو اپرتیکش روزگار انڈائریکٹ جو ایمپلائمنٹ ہوتا ہے اس کی بہت تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے دوسرا اس کا ایک انوارمنٹ بنتا ہے جب وہاں بہت ہائی ایجوکیٹڈ لوگ وہاں آکے رہنا شروع کرتے ہیں بھرپور انویسمنٹ آئے گا اس میں انویسمنٹ پوری امید ہے ایک خاص بار میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا چرچہ سرو کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے بات کر رہے تھے کہ آزادی سے پہلے ہم کیا بناتے تھے آزادی کے بعد بھی ہم لوگوں نے رکشہ کشیطر میں خاص کر اتنی اپلوب دیا نہیں تھی آج ہم آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم اب تقریق کشیطر میں ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں ہمارے جتنے آکھیان ہیں جو جسے ہم بچپن میں پڑھتے ہیں وہاں منتر شکتی کے سہارے اور جل چھڑک کر بھسم کر دینے کی بات سنتے ہیں جو سمحو نہیں ہے شاید بیگیانی گروپ سے اس جمانے میں بھی نہیں رہا ہوگا لیکن شاید کبھی کی کلپنا یا ایک اس کو تھوڑا سا مہمہ منڈت کرنے کے لیے لکھ دیا گیا ہوگا ہمارے یہاں ہتھیاروں کا جکر بہت ہے پرانوں سے لے کر اور تمام شاستروں میں لیکن ان ہتھیاروں کی فیکٹری کہاں تھی ان ہتھیاروں کو بنایا کیسے جاتا تھا اس کے بارے میں کہیں کوئی بیورہ ہمارے پاس اپلپد نہیں ہے لیکن اس بات کا جکر بار بار ہوتا ہے کہ اگر کسی کو نئے ہتھیار چاہیے کسی یودھ میں جیتنے کے لیے تپسیا کرتا تھا اور ہتھیار مانگتا تھا کسی دیوتا سے تو ایک وہ دور تھا لیکن بابر جب یہاں پہ توپ لے کے آئے پھر انہوں نے پورے بھارتی یودھکلا کو انہوں نے بدل دیا اور آپ دیکھیں انگریج بندوق لے کے آئے اور انہوں نے بھارتی یودھکلا کو بدل دیا اور بھارت پہ ساسن کیا آجادی کے بعد چونکہ ہمارے پاس انفرارسکچر بہت کم تھا ہماری جو پر کپٹا انکم تھی وہ بہت کم تھی ہمارا جی ٹی پی بہت کم تھا کیونکہ انگریجوں نے اس طرح سے چوشن کر رکھا تھا کہ ہماری جو ایک آنمی ہے وہ بیٹین کے ادھوگوں پہ نربھر کرتی تھی ہم چونکہ ہمارا مولبوت صبحاؤ احنس آتمک ہے اور ہم ہتھیاروں کے بارے میں جلدی سوچتے ہی نہیں تو ہتھیار بنانے کی طرف جیادہ مجبوطی سے دھیانی نہیں دیا گیا اس انڈسٹی کا جو پوٹینسیل گروت آگے چل کے کیا ہوگا 21 سنچوری میں کیا ہوگا یہ 47 سے لے کر 60 تک تو لوگوں نے سوچا ہی نہیں چائنا وار میں جو ہمارے ساتھ ایک دربھاگ گھٹت ہوا اس کے بعد سے تھوڑا اس بات کی سوچ شروع ہوئی کہ ہماری جو ہماری سینائیں ہیں ان کو مجبوط ہونا چاہیے تو پہلے سینہ کی مجبوطی پر دھیان دیا گیا کیونکہ اگر جو ہمارے اس سمائے کے رنیتکار تھے انہوں نے سوچا کہ اگر آج ہم فیکٹری کی بات کریں گے تو وہ 10 سال لگ جائیں گے اس کو شروع ہونے میں اور پھر ہم سینہ کو کب مجبوط کریں گے تو انہوں نے ایمپورٹ کرنا شروع کیا اور ایمپورٹ اورینٹیڈ ہماری جو ڈیفنس پالسی رہی ہے اس نے ہم کو بہت نقصان کیا آپ دیکھئے آپ اسرو کو چھوڑ دیں اسرو جو بناتے ہیں اسی ٹیکنالوجی سے بعد میں مسائلے بننا شروع ہوئی اسرو نے تو انترکش بیگیان کے چھتر میں بہت اچھا کام کیا اور اس کا اثر ہوا کہ ہماری جو ڈیفنس سٹریٹی میں مسائل کا جو رول ہے آج ہم برحموس کو لے کے دنیا کے سامنے ہیں اور برحموس ایک ایسی گائیڈیڈ مسائل ہے جو بے جوڑ ہے اور اس کا لوہا پوری دنیا مان رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ آپ دیکھیں تیجس بیمان بننا کب شروع ہوا تھا اس کا جو پروجیکٹ ہے اسٹارٹ ہوا ایٹی تھری میں اور اڑا کب جا کے دوہزار چودہ کے آس پاس تو اتنے لمبے سمیں تک کوئی پروجیکٹ ہمارے یہاں چلے اور ہم انڈسٹری کو کیسے آگے گروث کریں گے اب ہمارا انوارمنٹ ایسا ہے کہ جو پوریاننی چیزیں ہیں ان سے سبق لیتے ہوئے نئے دور میں ہماری ڈیفنس انڈسٹری آگے جا رہی خاص طور پر اس میں یوگدان پرائیویٹ پلیئر کا بہت زیادہ ہے دیکھیں پہلے گورنمنٹ ڈی آئی ڈی او اور بھارت الیکٹرانکس لیٹیڈ اور دوسری کمپنیاں کچھ اس میں اچیل یوگدان کرتی تھی لیکن آدھونک بھی مان بنانے میں یا جو ہمارا انڈیجنیس کوئی موڈل آیا ہو کسی جیٹ کا یا کسی فائٹر جیٹ کا یا کسی کا وہ بڑا مشکل ہے اور وہ ان کے حوصلوں کے اُڑان ہے کہ آج ڈیفنس ایکسپو میں جو بھارتی کمپنیاں آئی ہیں ایک سیکھ اپنے اتباد لے کے آئیں خاص طور انوینڈ وحکل ڈرون اور ڈرون اور پردرسط کیے گئے ہیں یہ بتاتا ہے کہ بھارتی جو ڈیفنس انڈسٹی ہے اس کا بھوست بہت اجل ہے جی یعنی کہ ہم کیا ہیں کہ ہم ایک ایک ایسی یوگ میں بڑھنے والے ہیں جو الیکٹرونک اور رکشا سے لیے مجبوط استطیبے پیدا کرے گا خاص طور پر بھارت کی بات کرے ایک سوال میں آپ سے اور لینا چاہوں گا خاص طور پر اگر ہم دیکھیں کی میکنڈ انڈیا جو میکنڈ انڈیا کا پلان ہے پردان منتری ناریند موڈی مہتو کانکشی یوجنا ہے اس کو لے کر دیکھتے ہیں تو آپ کیس طرح سے دیکھتے ہیں کہ رکشا کی چھیتر میں ہم کتنا سکسیسفول ہوتے وہ اس میں دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں بوئنگ اور لاکھ ہیڈ مارٹن جو امریکا کی کمپنیاں ہیں انہوں نے بھارتی کمپنیوں سے سمجھوتا کر کے یہاں پر اپنے میں بتا رہا ہوں آپ کو آٹھ سو کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے دیفنس ایکسپو میں اپنے اتفاد پردرسیت کیا ہیں اور آپ یقین کریں گے کہ بہت سے ایسے آئی ٹی گریجویٹ ہیں انہوں نے اپنا جو سٹارٹ اپ شروع کیا ہے انہوں نے ڈرون اور انمین وحکل جو ہوتے بینا مانو رہید جو بیمان ہوتے ہیں اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے اور اس پہ کمپنیوں نے اپنے ڈسکلے کر رکھے وہ بتاتا ہے کام بہت اچھا ہو رہا ہے شروع ہی اچھا ہوا ہے دوسری بات ہماری جو ساڈویئر پاور ہے کمپیوٹر ساڈویئر جو ہماری پروگرامنگ کی پاور ہے وہ عدبوت ہے اور بے جو دنیا میں ہر جگہ بھارتی ہے جو ساڈویئر انڈسٹی ہے اس کا لوحہ بانتی ہے آنے والے دن میں جب ہم دیسٹل وار فیر کی طرف باگے بڑھ رہے ہیں تو ایسا بھی سمبھ ہو سکتا ہے کہ جس سیٹل آئیٹ سے مسائل یں گائیڈیٹ کرے دوسمن دیس ہو سکتا ہے بھارتی انجینئر اس مسائل کو ہی decode کر کے ان کی ساری جو انفارمیسن ہے اس کو ڈسٹرپ کر دیں اور وہ اپنی مسائل اور سٹل لائٹ رہتے ہوئے کچھ کام نہ کر سکے آپ دیکھیں ابھی ایک گھٹنا ہوئی اپنے مدھ پور میں ایران میں امریکن ملٹری بیس پہ ایران نے مسائل دا کی لیکن نقصان نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا ان کو سمجھ رہتے جانکاری مل گئی یہ نئے طریقے کی وار فیر ہے اب کا یدھ ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کو مار دیں اپ کا یدھ اس لیے بھی ہے کہ کوئی دوسمن ہمارے اوپر حملہ کرے سمجھ رہتے اپنا بچاؤ سنشت کرنے پر بھاوی طور پر تاکی دوسمن دیش ناکام ہو سکے دوسرا دوسمن دیش کے ہتھیاروں کو ہم اسی کے بیس پر اگر ڈسٹرائ کر سکے تو یہ اب نئے دور کی جو وار فیر ہے وہ اس پہ ہے ایک دور تھا جب نیوکلیر ڈاکٹرین کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس بھی پرمان بھم ہے میرے پاس بھی پرمان بھم ہے تو ہم دونوں کے انڈرس سٹیڈنگ بنا لیتے تھے کہ میرے اوپر حملہ مت کریے ہم آپ کی اوپر حملہ نہ کریں لیکن دنیا میں ڈھیر سارے بدلہ ہو آئے ہیں اور سمیقران سکتی سانتولنگ بدلے ہیں اور آپ پہلے دیکھئے جو دو دروہ میں بٹی ہوئی دنیا تھی اس میں نئے نئے پلیئر آگئے ہیں تو بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں وار فیر کا طریقہ بدل گیا ہے نئے دور کا وار فیر بلکل الگ ہے جب تک افغانستان میں امریکن سینکو نے کاروائی نہیں کی تھی تو ڈرون کا ملیٹری اپیوگ کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا لیکن وہاں سے ڈرون اپیوگ میں آیا 45 میں جس طریقے سے ایٹم بم نے پورے سیکنڈ ورڈ وار کی ہسٹری کو بدل دیا جی ویسے ہی ڈرون جب انٹروڈوز ہوا ملیٹری پاور میں میں نے آپ کو بتا بابر نے باندو اور یہ ڈرون جب افغانستان میں ہوا اس میں ایٹم بم کو 45 کا اس کو بھی شامل کر لیں تو جب ڈرون آگیا تو اس نے پورا بدل دیا کہ کوئی آپ کو بیٹھ کے دور سے دیکھ رہا اور اگلے دیش کی رنیت دیں گے پورے سین کو آنے والے دن میں یہ ٹکنالوجی ہونے والی ہے مجھے آدھ ہے کہ 85 کے آس پاس رونال ڈریگر امریکہ کے راستپتی تھے انہوں نے ایک سٹار وارس پروگرام شروع کیا تھا اور سٹار وارس پروگرام میں پورا یونیورس کو انہوں نے ایک طریقے سامل کیا لے شاید یہ جیدہ آنے والے سمیہ میں یودھ کا بڑا ہتھیار ہونے والا ہے برزبت کی بارود والے ٹرڈیسنل ہتھیار ہو یعنی کہ لڑائی کا جو چہرہ ہوا ہوا کرتا تھا وہ بدل کر رکشات مک زیادہ ہوگا ہم ہتھیار تو ہوں گے لیکن ہم دکھانے نیویسا کائے ہوں گے یا پھر جو ڈیلیگیشن آیا ہوگا ان کا کیا رجحان ہے خاص تور کر لکھ نو میں جو ڈیفنس ایکس پو میں جتنی باہر کی کنٹری بڑے اسٹال آئے سب بہت ہی سکار آتما ہیں بہت ہی اچھا نو کر رہے ہیں بھارت میں بھارت میں اور ان سب کو لگ رہا ہے ہمارا بہتر فیوچر کا جو پارٹنر ہے وہ ہندوستان ہو سکتا ہے تو یہ جو لوگوں میں سوچ ہے چاہے بوئنگ ہو لاکیٹ مارٹین ہو یا رشیان کمپنی راس برون ہو یا اور دوسری کمپنیاں جو اس 400 بناتی ہے جو بھارت سرکار نے خریدا ہے جتنی بھی کمپنیاں ہیں سیفرون ایک کمپنی ہے اس سے بھی میری بات ہو ساؤ فرانس کی ہے رفال آپ دیکھئے دسال کے ساتھ بھارت کا سمجھوتا ہوا ہے یہ ساری کمپنیاں اپنا بہتر بھویس ہندوستان کے ساتھ جڑ کے دیکھ رہی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے جب جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے ہم بہت سی چیزوں میں ٹیکنالوجی گرو کرنی ہے لیکن جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کے دیش سے زیادہ ہندوستان میں سرکشت ہے تو تو یہ دیکھتا ہے یہ جو عوارڈ ہوتے ہیں یا اچیوپنٹ ہوتے ہیں یہ اس طرح کے ابھیانوں میں کتنا یوگدان دیتے ہیں کتنا ان کو پروچسان ملتا ہے ان سب چیزوں میں دیکھیں ایز آپ ڈوئنگ بہت ہی جبردست چیز ہے نیویسکوں کے لیے اگر کوئی انڈسلسٹ مالی جی کسی دوسرے دیس سے آیا لکھنو میں آکے ایک آفیس سے دوسرے آفیس جانا پڑے اور دردر کی ٹھوکرے کھانا جسے ہم لوگ اپنی بھاشا میں کہتے ہیں کہ اگر دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑی تو یہاں انڈسلی کیوں لگائے گا وہ چاہتا ہے ہم یہاں اگر پانسو کرون کا نیویس کر رہے ہیں تو سرکار ہم کو سممان دے اور ہمارا کام تیجی سے کرے لیکن ایسا بھارتی پرمپرہ میں ہوتا نہیں رہا ہے لیکن ایس آف ڈوئنگ کا نیا کانسپٹ 2014 سے شروع ہوا اثر راجیوں میں بھی اس بات کو لے کے ہمارا پردیس بکست ہو اور جو انویس ٹر آئے اس کا بھی بکاس ہو ایسا نہیں کہ انویس ٹر آئے پیسہ لگا اور دوب جائے گا تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا وہ پیسہ لگائے اور لمبے سمیت تک انویس چلے روزگار ہو جہاں دس جال لوگوں کو دینا چاہ رہا تو اگلے سالوں جیاد لوگوں کو روزگار دے اور انڈسٹری چلے گی روزگار کنسسٹنٹ رہے گا یعنی نیرندر پیاس ہوتا رہے گا یہ بڑی بات ہے ویجا جی آپ کارکرم میں آپ کارکرم میں ہم کو دینا ہوگا ویرام آپ سے پھر ملاقات کریں گے کسی نیویشے کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے زیاد نمسکار زڑکبر گا